اعوذ باللہ من شہید واطنجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد وعلا علیہ وسیدنا محمد بیدادی کل زہراتی میات آلف آلف مرہ محترم دوستو کیسے ہیں آپ آج جس ٹوپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے کسی کو درانا یا دھمکانا لا میں پانچ سو چھے پی پی سی پاکستان پینل کورٹ کے تحت جس کو استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ہمارا اٹھانہ سو ساٹھ کا پاکستان پینل کورٹ ہے اس کے مطابق کوئی بھی جرم کوئی بھی ایک ایسا فیل جو کرنا جو اگینز اللہ ہو یا جو قانون میں ایسا فیل جس میں کسی دوسری کو تکلیف پہنچانا مقصود ہوں جیسے کسی کو مار ڈالنا مار ڈالنے کی دھمکی دینا ایسی دھمکی دینا کہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا میں تمہیں کٹنیپ کر لوں گا میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا ایسی دھمکی دینا ایسی صورتحال میں پانچ سو چھے پی پی سی حرکت میں آتی ہے اور یہ اگینز ڈا کلپٹ تمام اگینز ڈا کلپٹ جو ہے وہ کاروائی کا آغاز ہو جاتا ہے وہ تمام افعال جو پاکستان پینل کورٹ میں جرم ہے ان کے حوالے سے دھمکی دینا اس میں ان کے حوالے سے جو دھمکی دینا ہے اس کی سزا جو ہے وہ دو سال قید ہے لاوازی اگر جرم کی ذرنیچر ہینیس ٹائپ کی ہو جاتی ہے جیسے کسی کو جان سے مار ڈالنے کی دھمکی دی جائے کسی کو کرنے کی دھمکی دی جائے یا کسی عورت پر الزام لگایا جائے زنابِ رضا کا الزام لگایا جائے تو ایسی صورتحال میں جو سزا ہے وہ سات سال قید ہو سکتی ہے جرمانہ ہو سکتا ہے یہ دونوں ہو سکتی ہیں یا جو قید ہے وہ رگوریس ہو سکتی ہے یا یہ جج کی سوابدید پر منصر ہے کہ وہ ایسی قید کو بامشکت قرار دیتا ہے یا بلا مشکت مشکت شامل اس میں نہیں کرتا ہے کیونکہ یہ کیس کے سرکمسٹانسیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو کرائم ہوا ہے اس کی نیچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے علاوازی جو ملزم ہے اس کے جو ملزم کے اپنے جو بیہیوئر ہے یہ اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے سو اگر معاملہ قتل کرنے کی حد تک ہے قتل کرنے کی دھمکی دی گئی ہے حالانکہ ابھی یہ جرم کیا نہیں گیا ہے صرف دھمکی دی گئی ہے تو ایسی صورتحال میں سات سال تک کی سزا ہو سکتی ہے سنگین نویت کی دھمکی جینے سے جو سزا ہے وہ سنگین ہو جاتی ہے ایسی صورتحال میں سب سے پہلے گواہوں کے ساتھ اس جرم کو ثابت کرنا ہوتا ہے ایف آئی آل لونج ہوتی ہے اس کے بعد گواہوں کی مجودگی سے گواہوں کی شہادت سے اس جرم کو ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے بات جیسے کر چکا ہوں کہ کسی عورت پر زنابی رضا کا اگر الزام لگایا دیا جائے تو ایسی صورتحال میں بھی جو سزا ہے وہ سات سال تک قید ہے جرمانہ ہے یا یہ دونوں ہو سکتے ہیں اب یہ جو دھمکی دی جاتی ہے یہ جو اس دھمکی کی یہ تین طرح کی ہوتی ہیں دھمکی کی جو اقسام ہے وہ تین طرح کی ہیں ذات جائداد اور شہرت اس کو ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں تھریڈ ٹو پروپرٹی تھریڈ ٹو آنر تھریڈ ٹو لائف تین طرح سے دھمکایا جائے یعنی کسی بھی شخص کو ایک غیر قانونی کام کرنے کے لئے دھمکی دینا یا کسی بھی شخص کو جو وہ قانونی کام کر رہا ہے وہ کرنے سے روکا جائے ایسی دھمکی دینا ایسی صورتحال میں غصے کے ساتھ یا جیلسی کے ساتھ دھمکانا کہ میں تمہاری پروپرٹی کو نقصان پہنچا ہوں گا میں تمہاری ذات کو نقصان پہنچا ہوں گا یا میں تمہاری جائدات کو نقصان پہنچا ہوں گا تو ایسی صورتحال میں دفعہ پانچ سو چھے پاکستان پینل کوڈ اٹھانہ سو ساٹھ کے تحت اس کی انگیڈنس پوری ہوتے ہیں اور پھر ایف آئی آر کرتی ہے اور معاملات جو ہے وہ پھر آگے تحقیقات کے طرف پڑتے ہیں جو دفعہ پانچ سو چھے ہے اس کے دو سیکشن ہوتے ہیں یا اگر اس کو ایسے بھی کہہ دیا جائے کہ اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں پارٹ ا اور پارٹ ب جو پانچ سو چھے ہے یہ سیمپل ہوتی ہے اس میں صرف زبانی دھمکایا جاتا ہے کیسے دھمکایا جاتا ہے یہ ہم بات کر چکے ہیں جو پانچ سو چھے سب سیکشن ٹو ہے یعنی پانچ سو چھے پارٹ اس کا جو بی ہے یہ ایسی صورتحال کے ساتھ دھمکانا ہوتا ہے کہ جب دھمکی جو شخص دے رہا ہے وہ آرمڈ ہو اس کے پاس کوئی لیتھل ویپن ہو اس کے پاس کوئی اہنی ہتھیار اہنی راد ہو کوئی ایسی چیز ہو جسے جان لی جا سکتی ہے یا شدید ضربات پہنچائی جا سکتی ہے جسے جان جانے کا اندیشہ ہو تو پارٹ بھی اس وقت لگتی ہے جب لیتھل ویپن کے ساتھ دھمکایا جائے پارٹ اے اور پارٹ بھی میں ہم کچھ فرق بھی دیکھ لیتے ہیں کہ چونکہ پارٹ اے یہ قابل زمانت جرم ہے اور یہ قابل رازی نامہ ہے اس پر جو سزا ہے وہ دو سال قید ہے جرمانہ ہے یا دونوں ہو سکتے ہیں اور پانسو چھے جو پارٹ بھی ہے اس کی جو سزا ہے وہ سات سال قید ہے جرمانہ ہے یا دونوں ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ نا قابل زمانت ہے اور قابل رازی نامہ بھی نہیں ہے جو پانسو چھے سیمپل تھی وہ قابل زمانہ تھی اور اس میں رازی نامہ بھی ہو سکتا تھا لیکن یہاں پر یہ نا قابل زمانت ہے اور اس میں رازی نامہ بھی نہیں ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں اگر ہم جتنی بھی ایف آئی آر ہیں اگر ہم ان کا جائزہ لیں ان کا مشاہدہ کریں ان کا مطالعہ کریں تو پانسو چھے تقریباً ہر ایف آئی آر کا جذب ہوتی ہے لازمی حصہ شمار ہوتی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جب بھی دو لوگوں میں لڑائی ہوتی ہے جھگڑا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو للکارتے ہیں للکارہ مارتے ہیں کہ میں تمہیں پکڑ لوں گا میں تمہیں ماروں گا میں تمہاری عزت قراب کر دوں گا میں تمہارے مال کو ختم کر دوں گا یا میں تمہارے تمہیں جان سے مار دوں گا تمہارے بیوی بچوں کو والدین کو قتل کر دوں گا تو وہ اس قسم کا للکارتے ہیں تو وہ اس للکارے کے ساتھ ہی پانسو چھے کی دفعہ ساتھ میں لگ جاتی ہے اب اگر یہ للکارہ جو شخص دے رہا ہے اس کے پاس کوئی لیتھل ویپن ہے کوئی ہتھیار ہے تو وہاں پر پانسو چھے پارٹ بھی لگ جائے گی لہٰذا تک اپروکسیمیٹلی ایٹی پرسنل جو ایف آئی آر ہوتی ہیں اس میں رائی جگڑے کے جتنی ایف آئی آر ہوتی ہیں اس میں نورملی پانسو چھے کا ذکر ہوتا ہے پانسو چھے سیمپل یا پانسو چھے پارٹ بھی ساتھ میں لگی ہوتی ہے یہاں پر پانسو چھے جو انگریڈینس ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک یہ چیز بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ جس شخص کو یہ للکارہ دیا جا رہا ہے للکارہ دینے والا اور جس کو للکارہ دیا جا رہا ہے وہ دونوں آمنے سامنے ایک دوسرے کے آمنے سامنے موجود ہوں تو تب ہی یہ للکارہ دیا جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص دوسرے شخص کو للکارہ دے رہا ہے کوئی تیسرا شخص جو کہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے یا اپنی بالکنی میں کھڑا ہے یا کنی بہت زیادہ دور موجود ہے وہ کہے کہ اس کے للکارے سے میں بھی خوف صدا ہوا لہٰذا یہ دھمکی میرے لیے بھی تھی تو پانسو چھے کی جو اپلیکیشن ہے اس شخص میں بھی دیتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا ایسی صورتحال میں پانسو چھے کہ انگریڈینس پورے نہیں ہوتے ہیں جس شخص نے للکارہ دیا ہے جس شخص کو للکارہ دیا جا رہا ہے ان دونوں کا آمنے سامنے ہونا ضروری ہے اور ایک دوسرے کو مخاطب کر لینا بھی ضروری ہے یہ پانسو چھے کے ضروری انگریڈینس ہے کیونکہ یہ پانسو چھے ہی ایک ایسی دفعہ ہے اس دفعہ کے ساتھ ہی جو خوف دہشت کے جو معاملات ہیں وہ خوف اور دہشت کے معاملات مکمل ہوتے ہیں پورے ہوتے ہیں پانسو چھے اس میں بلا ورنگ گرفتار نہیں کیا جا سکتا اس میں بقیدہ طور پر ورنگ جاری ہوتے ہیں جو پارٹ بھی ہے یہ ناقابل زمانت جرم ہے پارٹ اے میں زمانت ہو جاتی ہے پارٹ بھی قابل راضی نامہ نہ ہے جبکہ پارٹ اے جو ہے اس میں راضی نامہ ہو سکتا ہے لیکن اگر جو دھمکیاں دی گئی ہیں وہ جان سے مار ڈالنے کی ہے یا شدید قسم کے ضربات پہنچائے جانے کی ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ ساتھ سال ہے یا اس کے ساتھ میں جرمانہ ہے یا سزا کے ساتھ سزا بھی ہو سکتی ہے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اب یہ سزا ریگوریس ہوگی یا نہیں ہوگی یہ معاملہ جو کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے معاملہ کی سنگینی کے حساب سے یہ جیسا یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ریگوریس سزا ہوگی یا ریگوریس نہیں ہوگی پہلی صورتحال میں جیسا کہ میں بتا چکا ہوں اگر سیمپل دھمکی دی گئی ہے تو دو سال کی قید ہے وہ جرمانہ ہے دوسری صورتحال میں ساتھ سال کی قید ہے جرمانہ ہے یا دونوں ہو سکتے ہیں پہلی صورتحال میں جہاں پر سیمپل صرف دھمکی دی گئی ہے مہا پر جو ہے مجسٹریٹ اول یا مجسٹریٹ دوئیم اس مقدمے کو سننے کا اہل ہے جبکہ دوسری صورتحال میں مجسٹریٹ اول یا عدالت سیشن اس معاملے کو سنے گی اور اس کے متعلق اپنا فیصلہ صادری کرے گی تو دوستو پانس سو چھے کے حوالے سے آج کے لیے اتنا ہی اور اس کے جو کچھ باقی معاملات ہیں جیسے پانس سو تین ہے پانس سو چار ہے پانس سو چھے کے بات ہو رہی جس میں سزا کا ذکر ہے پانس سو سات ہے پانس سو آٹھ ہے نو ہے دس ہے اس سب کے حوالے سے الگ الگ ایک ویڈیو بنا کر الگ سے بھی میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا تاکہ اس چیز کو بھی مقومت کیس طرح سے بنانے سے ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اور جو مقومت طور پر کلئر طریقے سے نہیں پہنچ پاتا ہے تو آج کے لیے پانس سو چھے کے حوالے سے جو دھمکی کے حوالے سے تھا کہ کسی کو دھمکی دینا یہ پانس سو چھے کے سی پی سی پاکستان پینل کورٹ پانس سو چھے کے حوالے سے یہ ہماری گفتگو ہوئی یہ پانس سو چھے جو ہے یہ دو رہتی ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوگا اللہ حافظ